دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے سی ایس ایس ڈسپلی پرپرٹیز کے بارے میں ان کے سی ایس ایس میں ہم جو ہے ڈسپلی کی جو پرپرٹیز ہوتی ہیں ان کو کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو تو سب سے پہلے میں یہاں پہ کیا کروں گا ایک جو ہے وہ پیرا گراف پی ٹیگ بنا لوں گا اور اس میں بلکہ میں پی کی بجائے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ڈسپلی پرپرٹیز دیسپلی پرپرٹیز css ٹھیک ہے یہ بنے لگا دیا اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایک میں ul بناتا ہوں اور ul کے اندر جو ہے وہ میں lii بناتا ہوں اور lii کے اندر جو ہے میں ایک anchor tag لگاتا ہوں اور اس anchor tag کے اندر جو ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں home لکھتا ہوں اور اس کو میں کیا کرتا ہوں copy paste کر دیتا ہوں paste اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں home کے ساتھ اب آؤ اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے میں نے یہاں پہ لکھ لیا تو اب میں کیا کروں گا اس کو میں رائٹ کلک کرتا ہوں اوپن بروزر کرتا ہوں تو آپ کو یہاں پہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا تو اب ہم کیا کریں گے یہاں سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس میں آ جائیں گے اور یہاں پہ آگے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایلائی لکھنا ہے اور ایلائی میں جو ہمارا اس کا جو تیکسٹ اور اسی کے ساتھ میں یہاں پہ ڈسپلے کرتا ہوں اور ڈسپلے میں اس کو کرتا ہوں ان لائن اس کو ان لائن ڈسپلے کیا اور اب میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ آگے میں ریفرش کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ ان لائن ڈسپلے میں آگے کچھ اس طریقے سے اسی کے ساتھ اگر میں اس کو ان لائن کے بجائے یہاں پہ کر دوں بلوک ڈسپلے بلوک کر دیا اب اگر میں یہاں پہ جاؤں اور یہاں پہ ری فریش کروں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے ہے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا چیز ہے میں تھوڑا یہاں پہ اس کو بارڈر لگا کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں میں نے یہاں پہ ایک بارڈر دے دیا اور بارڈر میں کر دیتا ہوں وان پیگزل سالڈٹ بلیک اور اب میں اس کو یہاں پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ جا کے میں اس کو ری فریش کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے آ رہا ہے اگر میں اس کو یہاں پہ بلوگ کی بجائے کیا کر دیتا ہوں in line کر دیتا ہوں تو اب دیکھیں کہا ہوتا ہے یہ دیکھیں اب سمجھیں کہ جو in line property ہوتی ہے display in line ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جتنا ہمارا content ہوتا ہے جتنا ہمارا element ہوتا ہے وہ صرف اتنی ہی جگہ گھیرتا ہے اسے کہتے ہیں in line لیکن اگر ہم display block کر دیں جیسے میں یہاں پہ اگر ڈسپلے بلوک کر دیتا ہوں تو ڈسپلے بلوک کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو کانٹینٹ ہے ہمارا جو ایلیمنٹ ہے وہ پوری جگہ انڈ تک گھیل لے گا یہ ہوتا ہے ڈسپلے بلوک اور ان لین ٹھیک ہے لیکن اسے کے ساتھ ہم ایک پرپرٹی یوز کرتے ہیں ان لین بلوک کی اچھا ان لین بلوک کی ہم کیوں پرپرٹی یوز کرتے ہیں ہے جیسے میں نے minder بلάکo یہاں پی کر دیا اب میں ایس کو ریفریش کرتا آیاں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ان لائن میں بھی سیم تھا لیکن ان لائن بل sanding میں بھی سیم ہے لیکن اس میں ہوتا گیا کہ جب ہم ان لائن Advanced Park کر دیتے ہیں تو ہم اس میں جو ہے وہ ویٹinha کر سکتے ہیں ہائٹ چینجہ کر سکتے ہیں اس میں جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں جو ہےاروٹس ہائٹ وغیرہ چینج کر کے ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے میں اس کو کر دیتا ہوں آہ بیک گراؤنڈ کلر میں کر دیتا ہوں ریڈ اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں بارڈر ریڈیس کر دیتا ہوں یہاں پہ ٹویل پکزل ٹھیک ہے کنٹرول ایسے سیف کیا اور یہاں پہ میں ریفرش کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہمیں جو ہے یہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو میں کیا کرتا ہوں تھوڑی پیڈنگ دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ پیڈنگ دیتا ہوں آہ اوپر نیچے سے جو میں پیڈنگ دیتا ہوں وہ 15 پکزل دے دیتا ہوں اور اور جو میں آہ رائٹ لیفٹ کی پیڈنگ دوں گا وہ میں دے دیتا ہوں ٹونٹی پکزل ٹھیک ہے کنٹرول ایسے سیف کروں گا یہاں پہ ریفرش کروں گا تو آپ دیکھیں کچھ اس طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی ہوم جو ہے یہ ایک لنک کی طرح سے آ رہا اور اس کے نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انڈر لائن بھی آ رہی ہے اس کا کلر بھی عجیب سا تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ نا یہ جو ٹیکسٹ ڈیکوریشن ہے اس کو یہاں سے میں کٹ کر لیتا ہوں اور اس کی جگہ پہ میں لکھ دیتا ہوں ٹیکسٹ ٹرانس فارم ٹھیک ہے اپپر کیس کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں اب یہ جو ٹیکسٹ ڈیکوریشن اس کو میں ایک لکھتا ہوں اس میں جاگے میں کرتا ہوں ٹیکسٹ ٹرانس فارم ٹکٹ domu تو اب میں اس کو ری فریش کریں گا تو آپ دیکھیں ٹھیک ہے وہ انڈرلائن بھی ختم ہو گئی ٹھیک ہے اور ہمارا جو ہے وہ اپر کیس بھی ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ اس ٹائپ سے بٹن بن چکی ہے ٹھیک ہو گیا اسی کے ساتھ میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں اس میں کیا کرتا ہوں ایک hover لگا دیتا ہوں لیکن hover میں نے جو ہے اے پہ نہیں لگانا میں نے پورے لائی پہ لگانا ہے ٹھیک ہے تو لائی پہ hover لگانے کے لیے میں کیا کروں گا ہے لائی hover اور اس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ جب میرا mouse جائے لائی پہ تو کیا ہو ایک تو اس کا جو ہے وہ background color کیا ہو جائے white ہو جائے اور border اس کو لگ جائے کتنا one pixel solid border ہو اور red color ہو ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے font size جو ہمارا ہے وہ ہو جانا چاہیے 24 pixels ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے color ہمارا ہو جانا چاہیے color ہم کر دیتے ہیں یہاں پہ black کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب control ایسے save کیا یہاں پہ میں refresh کرتا ہوں اب میں اس پہ جب mouse لے کے جانگو تو آپ دیکھیں ٹھیک ہے یہ یہ اس طریقے سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن چونکہ یہاں پہ میرا color black نہیں ہو رہا تو یہ color black کرنے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا جو اے ہے اس کی اندر جو ہے وہ میں کیا کروں گا آہ یہاں پہ میں لکھتا ہوں یہ اور اے کے اندر میں ایک hover لگاؤں گا اور اس hover کے اندر میں کیا کرتا ہوں گا یہ والا جو property ہے اٹھاؤں گا اور یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے control ایسے save کیا اور میں اس کو کیا کرتا ہوں refresh کرتا ہوں اب آپ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا لائی پہ جا رہا ہے تو یہ جو ہے ہمارا ایک تو اس کو border لگ رہا ہے ٹھیک ہے اب border میں تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں border میں اس کو one pixel کی بجائے یہاں پہ two pixel کر دیتا ہوں اور اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک border ہمارا جو ہے وہ two pixel کا آگیا اور اس کے background color white ہو گیا اور جو ہی اس text پہ میرا جا رہا ہے تو وہ کیا ہو رہا ہے black ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ text میرا کیا ہو رہا ہے black ہو رہا ٹھیک ہو گیا اس پہ چلے جائیں same اس پہ چلے جائیں same ٹھیک ہو گیا تو اس طریقے سے آپ جو ہے css کے اندر اپنی جو ہے وہ display properties کو use کر سکتے ہو تو آج کی ویڈیو میں ہم نے display properties میں in line display اور block display اور in line block display کے بارے میں پڑھا تو امیر کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئیے ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دو نیو ہو میرے چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کر لو ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی موسیقی